اسلام علیکم ہم نے اپنا سفر ایک دن پہلے فیصلہ باز سے شروع کیا تھا ہم پی ایم میں ککول کے لیے آرہے تھے ایفٹ آباد میں وہاں بھی ہمارا اے آئی کی اوپر سیمینار تھا کہ اے آئی کیسے دنیا کو چینج کر رہی ہے کیسے موڈل ٹرین ہو رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں تو آرمی افیشلز کو ہم نے ایکسپلین کیا کہ اے آئی کی کیا ایمپورٹنس ہے اس کے بعد ہم تھوڑی ریفریشمنٹ کے لیے نران کی طرف آرہے تھے وہاں پہ ہم نے بالاکورٹ سے گزرتے ہوئے کوائی میں راسترے کی ہے جس کے اندر جو ہے ہم نے یہاں بھی کافی اچھا ویو ہے موسم کافی اچھا ہے اور دھوپی اچھی ہے یہاں پہ ابھی ہم اوپر کوائی سے اوپر جائیں گے شوگرہ کی طرف جہاں پہ اس کے اوپر سیری پائے کا پوائنٹ ہے وہاں پہ شاید برب بہت زیادہ ہے تو آج ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کہ بالاکورٹ سے آگے کیسے کتنے خوبصورت علاقے ہیں توائی میں کیسا موسم ہے شوگرہ میں کیسا موسم ہے اور اس کے اوپر جو ہے سیری پائے میں کتنی برف ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں اور ہم کیسے موسم پہ جا سکیں ہم نے کھڑی کر دی ہے کوائی میں ہم یہاں پہ شوگرہ کے لیے جیب کے رستے سے جائیں گے جیب کے اوپر جائیں گے اور اوپر پوشش کریں گے کہ سیری پائے تک جائیں شوگرہ جانے کے لیے یہ کوائی سے روڈ جاتا ہے اوپر کو یہاں سے اوپر جائیں گے ایک گھنٹے کا سفر بتا رہے ہیں یہ کوائی میں کوائی سے جب شوگرہ جاتے ہیں اس سے اوپر شری پائے لیکن وہ کہا ہے اندر برف ہے پاند ہے تو ہم ہائیکنگ کرنے ہی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں توپ کافی اچھی ہے یہاں پہ کھائی میں موسم جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو انجوائے کریں لیٹسی اوپر برف میں کیسا سنیڈیو رہتا ہے ہم شوگرہ کے لیے اوپر رہائی پہ چڑھ رہے ہیں جیب کے ساتھ تو روڈ تو کافی اچھا بنا ہوئے موسیقی اچھا روڈ ہے اور پاکل ٹی فیکنٹ ہے سایڈ پہ کوئی سیفٹی بھی نہیں ہے موسیقی 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 ہم شوگران سے اوپر سیری پائے کے لیے ہائیکنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے شوز لے لیے سٹک لے لیے ہم جو سیری پائے ٹوپ پہ جائیں گے آج ہی میرے ساتھ کسی بھی ٹریول کے جو خوبصورت پارٹ ہے وہ ہائیکنگ ہوتی ہے ہمیں ہائیکنگ میں آپ کا سٹیمنا بنتا ہے آپ پانے کی بھی درست پڑتی ہے نہیں کبھی بھی ہائیکنگ میں پانی نہیں پینا چاہیے یہ تم واحد دو جو مشروع دے رہے ہو ہائیکنگ ہائیکنگ ہے موسیقہ دسمبر میں پائے لیگ کا جو ہے کافی خوبصورت مناظر ہے اگر آپ دیکھیں étant Nu ہر طرف برف برف ہے بہت خوبصورتی ہے تھوٹھوٹ زیادہ COFY مدار ہے یہاں پہ اگر آپ برف کی سچیچن تک ao یہاں بھی برف ہے یہ دیکھیں اور لیک میں ایسی سیسویشن ہے کہ آپ یہاں بھی چلنا چاہیں تو لیک کے اوپر بھی چل سکتے ہیں یہ دیکھیں تو کافی مزا آ رہا ہے کافی انجوائے کی ہے شوگران سے آپ کو گاڑی بڑا تھوڑا اوپر لے آتے ہیں لیکن باقی کی آپ کو ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے تھوڑی ڈیفیکلڈ ہائیکنگ ہے لیکن کافی زیادہ مزا ہے ہم سیری پائے سے ہوتے ہوئے واپسی پہ آ رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان میں کتنے خوبصورت مناظر ہیں ہمارا ملک جو ہے کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں سیہات دیکھیں ایسے مناظر آپ سیزر لینڈ میں بھی نہ ڈھونڈ سکیں جیسے پاکستان میں ماشاءاللہ خوبصورتی ہے تو یہاں میں وزٹ کرنا چاہیے ان علاقوں کو پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا بھی بزنس آگے بڑھے ان علاقوں کا سارا بزنس اسی چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہائیکنگ کرتے ہو میں آپ لوگوں کو اس طرح کے گھوڑے بھی ملیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ گھوڑوں پر نہ سفر کریں کیونکہ ہائیکنگ کا مزہ ہے یہ ڈیوینچر ہوتا ہی پیدل ہے ہچھا جی واپس اترتے ہوئے ہائیکنگ میں آپ لوگوں نے اس طرح کی جگہوں پہ نہیں چلنا جہاں پہ جاتے ہوئے آپ لوگ چل رہے تھے واپسی پہ آپ لوگوں نے یہ برف والی جگہوں پہ چلنا ہے کیونکہ اس طرح گریپ دیادہ رہتی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ سٹیک ہے اور بڑے شوز ہیں ای تنک آپ جانتے ہیں جیسے ہوتا ہوتا ہے اترنا بہت آسان ہے ایس کم پیٹو ہائیک کرنا اوپر جانا یہ سامنے جو ہے وہ شوگرہ کا پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے ہائیکنگ سٹارٹ کی تھی اب ہم اتر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پہنچنا ہے شوگرہ میں یہ جیپ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ ہائیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری جیپس ہیں یہاں پہ وہ ڈیفرنڈیفرنڈ جو ہے وہ لوگ نیچے کوائی سے لے کے آئیں وہ اپنی جیپ کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ باپسی کا سفر تیع ہوگا فیصلہ باد کے لیے نران سے واپسی کے اوپر بالا کورٹ سے جب نکلتے ہیں منسیرہ کی طرف تو منسیرہ کمپلیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے بینہوں نے ہزارہ موٹر وے کا انٹرچینج ادھر بنا دیا ہے وہ گاؤں ہیں اس کے پاس تو یہاں سے روڈ انٹر ہوتا ہے بڑی کافی خوبصورے جگہ ہیں یہ بھی موسیقی 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 موسیقی